بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ وید ملک فیملی جی تو وی ایس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ودیاں ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک فیٹ فار ٹپ ٹاپ جی تو آج کئی ویڈیو کا غاز ہوا ہے دودھ پوائل ہونے سے اور ایک منڈ کے لیے میں کہتی ہوں ادھر ادھر ہو جاؤ بس جی اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ ادھر ادھر چلے جاؤ تو میں فٹا فٹ سے اپنی جسے کہتے ہیں باؤنڈری سے باہر ہو جاؤں تو بس ساتھ میں سالن بھی بنا رہی ہوں سالن آج بہت سیمپل سا بنایا ہے میں نے کیونکہ بچے میرے جو ہیں اس طرح کا سالن ذرا شوق سے کھا لیتے ہیں اور ساتھ ہی میں ناشتہ بناؤں گی اچھا میں نا یہاں پر آپ کو دکھا رہی تھی میں بریڈ کے پیکٹ کو اس طرح سے کور کر کر رکھتا ہوں میں بریڈ کے کھالی ہو جاتی ہے ہاپ تو اس طرح سے اوپر سے کور کر دیتی ہوں اور اگر آپ کے بعد اس کا ربٹ بینڈ بھی ٹوڑ چاہے بس دو تین بال چڑھاؤ اور اس طرح سے نیچے کو اس کے کور کو فول کر دو تو بریڈ کا پیکٹ اچھے سے بند ہو جاتا ہے اور کوئی چیز اندر وغیرہ جانے کا خدشیہ نہیں ہوتا تو بس پھر ساتھ میں نے اپنے چائے بنائی ناشتہ میرا ریڈی اور اب میں بنا رہی ہوں آلو کاٹ رہی ہوں کیونکہ گریوی میں نے دکھائی ہے آپ کو گریوی ماشلہ سے ریڈی ہے اب اس میں میں نے ڈالے ہیں جی آلو چھیل کے اور کٹنگ کر کے اور آلو کی ہم نے کرنی ہے بھنائی تو یہ دیکھئے فٹا فٹ سے جلدی جلدی اس کے میں نے چھل کے اتارے ہیں اور یہ گریوی آپ دیکھئے ماشلہ سے یہ میں نے اس طرح سے بنائی تھی کہ میں نے آئل میں پیاز ٹماٹر لیسن اور ادھر کو ڈال کے ان کو پہلے فرائے کیا اور پھر اس کو میں نے گرینڈ کر لیا اچھے طرح سے گرینڈ کر کے میں نے پھر اس کو دوبارہ واپس اسی آئل میں ڈال دیا اور پھر نمک میرچ اور حلدی ڈال کے اس کی بنائی کر لی اور ساتھ ساتھ میری چائے دیکھیں اس کے بغیرے تو ملے صبح کا غازی نہیں ہوتا چائے نہ ملے جیسے گنے تو میرا نشا ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو بس یہاں پر آلو ڈال کے بنائی کہ میں نے اچھی درہ سے ساتھ دیکھیں ماشلہ چائے اور برےڈ بس یہی میرا آج کا ناشتہ اور ناشتے کے ساتھ ساتھ ہی میں سالن بنا رہی ہوتی ہوں کیونکہ گیس کو وجھ جاتا ہے گولہ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ بچوں نے ٹوشن بھی جانا تھا تو ان کی بھی میں تیاری کر رہی تھی یہ دعا فاتمہ ہے تو مجھے کہتی ماما چھوٹیا میری بنا دیں تو چھوٹیا میں بس بنانے کے لئے بٹھی ہوں اور اس کے چھوٹیا بنا کر ان کے لئے میں نے شیک بنایا کیونکہ یہ شیک ہیں پی کے جاتے ہیں شیک بنانے کے لئے میں نے سیب لیا ان کے چھلکہ میں نے اتار دیا تھا کیونکہ جب ہم شیک میں چھلکوں سمیت کرتے ہیں تو پھر بھی اس کا چھوٹے سے زرعہ رہ جاتے ہیں اور جب وہ پھر بچوں کے مومے آتے نا تو بچے تو بڑی مکدیو نخرے کر دیں اور وہ کہنے لب دینو جابدہ او صاحب ہو جائندہ تو بس پھر ساتھ میں نے کچھ بادام ڈالے اور بادام ڈال کے تو اچھی طرح سے ان کو گرینڈ کیا گرینڈ اچھی طرح سے کرنا ہے کیونکہ سیب ذرا تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اچھی طرح سے میش ہونے میں دودھ میں اور بس ان کو پھر میں نے ڈال کے مگوں میں تو دے دیا اور ساتھ میں نے ان کو آج بسکٹ دیا تھے میں کبھی بھی می کنے بچوں کو پیسے نہیں دیتی بھی جاتے ہیں تمہیں پیسے نہیں دیتی میں اس طرح سے پیکٹ جو ایک دیا لازے دکھ لیتی ہوں اور سکول بھی جاتے ہیں تو میں اسی طرح ان کو خلاف نہیں دیتی بچے یا دیا جگا کہ گندی بندی چیز سکول سے کھاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بسکٹ ہیں اور پورا یہ پیکٹ ہی میں لے کے آتی تین چار پیکٹ ہوتے ہیں اس سے میرا کچھ دن آسانی سے گزر جاتے ہیں تو بس پھر بچوں کو یہاں پر میں نے شیک دیا ساتھ میں نے بسکٹ دے دیا تھے بسکٹ میں نے کار لیکن بچے پھر خود ہی کہہ رہے تھے کہ ماما آج ہمیں بسکٹ دے دیں میں نے ساتھ بسکٹ ان کو دیئے اور ان کو کروایا ناشتہ آج کی ویڈیو کچھ اتنی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے بس بلکل چھوٹی سی ویڈیو ہے تو اس لیے پلیز اس کو ضرور فوج کیجئے گا اور پھر بچوں کو ٹویشن بھیجنے کے لیے یہ مجھ سے مانگنا شروع ہو گئے ریزر پینس یہ روز کا ہی کام ہے بچوں کا تو کچھ نہ ان کی سٹیشنی کا کچھ سامان میں گھر میں لا کے رکھ لیتی ہوں کہ بزار کافی فاصلے پر ہے پھر ایک ایک چیز کے لیے نہیں آیا جاتا تو اس لیے پھر کچھ چیزیں میں نے اکٹھی کر کے گھر میں لا کے اکٹھی رکھی ہوتی ہیں تاکہ جیسے بچے مانگے تو میں ان کو نکال کے رکھ دے دوں مارکرز بھی اور یہ سٹیکی نوٹس اس طرح ان کی چیزیں ہیں نا مطلب بچوں کو بہت ضرور پڑتی اور بچے مانگتے ہیں تو اس لیے پھر گھر میں پڑی ہوں تو آسانی ہو جاتی ہوں ماؤں کے لیے بھی تو یہ دیکھیں ان کے ساری اور لیکن یہ ہے کہ میں اس ڈراؤ کو ہمیشہ لاک کر کر رکھتی ہوں آپ کے پاس کونسی پینسل ہے کونسی کٹے والی یہ کٹے والی کونسی پینسل ہوتی ہے کٹے والی کٹے والی نہیں ٹکے والی ٹکے والی ٹکے والی ٹکے والی ہاں ٹکے والی چلو اس کا کیپ لگاؤ ہاں جی اب کیا نہیں کرتے تھینکیو نہیں بولتے کیا بولتے ہیں جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر شاباش تو یہ تھی میری ماشاءاللہ چھوٹی بیٹی کی پیاری سی باتیں اور میں اس کو ہمیشہ ماشاءاللہ سے سکھاتی رہتی ہوں اچھا یہاں پر ہے اب میں نے آلو ڈال کے نہ بھون کے تو ان کا شربہ بنایا ہے اور شربہ بنانے کے بعد اس میں میں نے انڈے پوائل کر کے کٹنگ کر کے اس طرح سے ڈال دی ہیں یقین کریں یہ اتنا مزے کا سالن بنتا ہے اور بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے ضرور بنا کے دیکھیں گے اس کے بعد بس پھر میں چلے گئی تھی کہیں کسی سے ملنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں ویلکم کروں گی ہینا سسٹر کو کہ وہ پاکستان آئی ہیں اپنے شہر میں آئی ہیں تو ماشاء اللہ سے بہت بہت اچھا لگا ان کو واپس گھر میں دیکھ کے تو اللہ تالہ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی ہستہ مسکراتا رکھے ہی نا سسٹر اور آپ کے ابو جی کے گھر کو اسی طرح سے عباد رکھے آپ کے لیے اور آپ کو ہمیشہ یہاں سے تھنڈی ہوائیں آتی رہیں آمین تو بس جی پھر مجھے یہ ملکے جامون کھانے کے لیے ان کو میں نے ایک مگوین ڈال کے اور کالا نمک ڈال کے اچھے سے پھینٹا لگایا اور پھر کھایا تو یقین کریں کریں اتنے ہی مزے کے کڑے ہیں ان کا کڑے نہیں کریں تو بڑا ہی مزہ آیا تو پھر یہاں پر شام کو آگئے تھے جی میرے ہسپن کے دوست وہ یہ دہیں بڑے اور کباب لے کے آئے تھے کباب بہت ہی مزے کے تھے لیکن ایکسٹر سپائسیز تھے اس لیے میں نے تو بہت تھوڑے سے کھائے اور پھر جو میں نے سالن منایا تھا نا رات کو اس میں پھر میں نے دوبارہ سے یہ جو بیسن کی پکوڑیوں ہوتی ہیں وہ بھی میں نے ڈال دی دی تو اس سے یہ اور مزے کا ہو گیا بس جی کھانا چاہنا کھا کے رات کو پھر میں نے کیا کچن کو صاف اچھے طرح سے کچن کو صاف کر کے یہ میری سونے کی عادت ہے تو مجھے امید ہے کہ میری یہ شیئرنگ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کیسے کا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی زیادہ آپ کو ہستا مسکراتا کھلکھلاتا اور چہہ چہاتا ہوا رکھے یقین کریں جب ہم کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ساڑھے مو جو نکلی ہوئی نا کوئی دعا کوئی ہماری خواہش جو ہمارے دل میں ہوتی ہے نا اسے ضرور پورا کر دیتے ہیں اس لئے دوسروں کو اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں کیونکہ دعاوں کے ضرورت سب کو ہوتی ہے چاہے کوئی رجہ تا چاہے کوئی پکھا لیکن دعا سب کی سب بھی کے لئے بہت ضروری ہے تو بس جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی کہوں گی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے جیو تجین دےو کوئی مسئلہ نہیں لوگوں کی باتوں کو اگنور کیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے میرے اور ہم سب کے رسک میں بہت ساری برکت عطا فرمائے ہماری زندگیوں میں ہماری صحتوں میں برکت عطا فرمائے آمین اپنا بہت سارا کیا خیال میرا کیجئے کا انتظار تو میں آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ یا ریسیپی کے ساتھ تو تب تک کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی میری اور ہم سب کی حامیوں ناصر ہو جو تکلیف میں ہیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے ان کی تکلیفوں کو دور کرے سب ہی میری دعا پہ آمین ضرور کہتے جائے گا تب تک کے لئے میں آپ سے چاہوں گی اجازت ویڈیو کو فل واج کیجئے گا سکپ مت کیا کیجئے کیونکہ اس سے ویڈیو کی کوائلٹی ویڈیو کی رینکنگ ساری ہی خراب ہو جاتی ہے تو اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ